اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج چپٹر این کا لیکچر نمبر ٹین ہے نائنٹھ چون دو تھوزن چونٹی آج تاریخ ہے تو آج کا جو لیکچر اس کو ٹاپک ہے میکنیزم آف بریتنگ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا تھا تو ہم نے تھروسک کیوٹی کی جو این آٹمی ہے وہ سٹڈی کی تھی پریویس لیکچر میں ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں میکنیزم آف بریتنگ تو جو میکنیزم آف بریتنگ ہے وہ ٹو سٹیپس میں ہوتا ہے اس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے انہیلیشن سانس کا اندر لے جانا یا ہوا کا جسم میں داخل ہونا اور سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ایکزیلیشن مطلب ہوا کا باہر نکل ہونا انہیلیشن اور ایکزیلیشن یہ دو سٹیپس ہوتا ہے میکنیزم آف بریتنگ میکنیزم آف بریتنگ جو ہے وہ ڈپینڈس اپون ابھی ہوا اندر کیوں چلی جاتی ہے اور باہر کیوں آ جاتی ہے میکنیزم آف بریتنگ ڈپینڈس پون پریشنگ گریڈینٹ بیتون لنگز ان اٹموسفیر تو یہ جو مومنٹ ہے ائر کی یہ جو ٹو پریشن ڈفرنس ہوتا ہے مطلب ہوا کا پریشن جہاں کام ہوتا ہے وہاں ہوا اس طرف سے آنا شروع جاتی ہے جہاں وہاں کا پریشن زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ پریشن ڈفرنس کے وجہ سے ائر موو کرتی ہے ان اینڈ ڈا ڈا لنگز چیس کیوٹی ہے سلائٹ نیگٹیف پریشن وچھ کیپس ائر ویز اوپن اور ہم نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہماری ائر ویز رہے ہیں ٹریکیا برونکیولز وغیرہ جہاں آریلویلویڈکٹس تک جو ائر ویز ہیں وہ اوپن رہتے ہیں ہمیشہ کیونکہ ہماری چیس کیوٹی میں ہمیشہ نیگٹیف پریشن ہوتا ہے اور یہ جو ایک مطلب یہ ٹرم جو آئی ہے نیگٹیف پریشن اس کو ہم کسی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ نیگٹیف پریشن کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھتے جائیں یہ یاد رکھنے کا عمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوا ان اینڈ ڈا لنگز موو کرتی ہے ڈیو ٹو پریشن ڈیفرنس اور چیس کیوٹی میں ہمیشہ ایک نیگٹیف پریشن ہوتا ہے اس کے بعد جو یہ میکنیزم بریدنگ ہے کیونکہ یہ گیس مطلب کہ اس میں انوالو ہیں اور ڈیفرنس ان پریشن ہے تو یہ پولو کرتی ہے بوائر ساتھ کو جو سٹیٹ کرتا ہے کہ ان اکلوز سسٹم والیم is انورسل پریشن ڈو پریشن ڈو پریشن ٹھیک ہے ابھی فرس پروسس فرس سٹیپ جو میکنیزم بریدنگ کا ان اینہلیشن وہ ہوتا ہے کیسے تو یہ آپ بھی دیکھیں اور سمجھیں انٹر کوسٹر موسلز ہم نے کارڈ ڈسکس کیا تھا انٹر کوسٹر موسلز کیا ہوتا ہیں انٹر کوسٹر موسلز کانٹریکٹ ریپ کیج رائزز تو انہلیشن میں انٹر کوسٹر موسلز جو ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارا ریپ کیج جو ہے یہ جو کارڈ ہم نے دیکھا بھی تھا اور اسے سمجھا بھی تھا ریپ کیج رائزز تو یہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے چیس کیوٹی ایکسپینڈ تو اس کے نتیجے میں ہماری جو چیس کیوٹی ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انٹرکوسل مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں ریب کیج اوپر ہو جاتا ہے رائزز اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے ایڈا مینگ ٹائم ڈائیافروم آسو کنٹریکٹ ساتھ ہی جو ڈائیافروم مسل ہے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائیافروم جو ہے یہ بھی ساتھ ہی کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور سٹریٹ ہو جاتا ہے پہلے یہ ڈھوم شیپ ہوتا ہے اور سٹریٹ ہو جاتا ہے ان دونوں عوامل کے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جس ایڈ آلسو ان ایکسپینشن آف چیس کیوٹی اوپر ہم نے دیکھا تھا انٹرکوسل مسل کنٹریکٹ ہوئے ریب کیج رائزز ہوا تو چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہوگی تو ڈائیافروم کے کنٹریکٹ ہونے سے سٹریٹ ہونے سے بھی چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو جب چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہو تی ہے تو der volome of chest cavity increases چہس کیوٹی کا volume increase ہو جاتا ہے اور pressure decrease ہو جاتا ہے air کا chest cavity میں کیونکہ volume انکریز ہو گیا ہے تو پریشور ڈیکریز ہو جائے گا بوائلز لا اسی یہی کہتا ہے تو وہ پریشور لیس دن اٹموسفیر ہوتا ہے جو بھی لنگز میں ہو گیا ہے چیس کیوٹی میں ہو گیا ہے پریشور ڈیکریز ہوا اٹموسفیر سے کم ہوا تو ائر رشز انٹو در لنگز تو ہوا جو ہے وہ لنگز میں چلی جاتی ہے تو یہ انہیلیشن کی ایک ڈرگمیٹک ریپیزنٹیشن ہے یہ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے تھے انہیلیشن میں آپ نے یاد اکنے ریپ کیج رائز ہو گا اوپر کو دیکھا ہماری چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہو جائے گی چیس کیوٹی ایکسپینڈ ہوتی ہے ریپ کیج اوپر ہو جائے گی باہر کو نکرتی ہے آپ نے یہ کومنی ابزرف کیا ہو گا ریپ کیج جو ہے وہ رائز ہو گا ہے ادھے کے نیچے سے یہ ڈائے فارم جو ہے یہ سٹریٹ ہو گیا اور چیس کیوٹی میں جگہ زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے چیس کیوٹی کو والیم جو ہے یہ انکریز ہو گیا اور ہوا کا پریشر جو ہے وائز لوگ اکارڈنگ ادھر ڈکریز ہو جائے گا اور پھر ہوا باہر سے اندر آ جائے گی اور اب سیکنڈ سٹیپ ایکسالیشن اس میں سب سے پہلی بات کہ لنگز الاسٹک دے رہے ہیں ان الاسٹک ریکوائل تو لنگز الاسٹک ہوتے ہیں وہاں پہ ایک الاسٹک ریکوائل فیل ہوتا ہے یا ہوتا ہے جس یہ دیکھیں لنگز یہ ائر جاری ہو لنے نے ایکسپینڈ کر گیا انفلیٹ کر گیا تو یہ الاسٹک چیز ہے یہ لنگز یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنا چاہتا ہے تو اس طرح ایک پیکڑ فورس بھی لنگز کے اندر کی طرف کو لگتی ہیں تو اسے کہتے ہیں الاسٹک ریکوائل تو اس طرح یہ جو ایکسالیشن ہے یہ پیسیف عمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک الاسٹک ریکوائل فورس کا بھی رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مسئل کنٹریکٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو مسئل تو بالوجی میں جب کوئی مسئل جب کوئی کنٹریکشن نہ ہو ریلیکسیشن ہو تو اس کو ایک ریسٹنگ پیریل بھی کہتے ہیں اس میں کوئی انرجی کا استعمال نہیں ہوتا تو وہ پیسیف عمل ہوتی ہے تو آپ دوسرے روزم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طبکہ یہ جو ایکزیلیشن ہے یہ انہیلیشن کا ریورسل ہے اس میں آپ یہاں لیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرکوسٹر مسلز ریلیکس تو پہلے کنٹریکٹ ہوئے تھے اب انہوں نے ریلیکس ہی ہونے انٹرکوسٹر مسل جلیکس ریب کیج لوگرز ٹھیک ہے آپ اس کو انہیلیشن کے ساتھ کمپیر کر کے یاد رکیں گے تو آپ کو یہ یاد رہے گا انہیلیشن میں انٹرکوسٹر مسلز کنٹریکٹ کہہ رہے تھے تو ایکزیلیشن میں ریلیکس کریں گے وہاں انہیلیشن میں ان کی کنٹریکشن کی وجہ سے ریب کیج رائزیز ہو رہا تھا تو یہاں لوورز ہو جائے گا ٹھیک ہے ریب کیج لوورز ریب کیج لوور ہونے سے آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایڈ دی مین ٹائم ڈیر فرام آسو ریلیکس اس دیر فرام بھی ریلیکس ہو جاتا ہے ساتھ ہی اور اپنے ڈھوم شیپ میں واپس آ جاتا ہے جو اس کے اریجنل شیپ ہیں ان دونوں پروسس کی وجہ سے ریب کیج کے لوور ہونے کی وجہ سے اور ڈیر فرام کے ڈھوم شیپ ہونے کی وجہ سے دی وولیوم آف چس کیوٹی ریڈیوزز تو والیوم جو ہے چس کیوٹی میں وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے نتیجے میں پریشر انکریز ہو جائے گا جیسے ہوا کا پریشر لنگز میں یا چس کیوٹی میں انکریز ہو گا تو ہوا جو ہے وہ لنگز سے باہر آ جائے گی کیونکہ اب پریشر لنگز میں زیادہ ہے اور باہر کم ہے تو اب ہم اسے ڈیاگرام سے سمجھتے ہیں ریب کیج لوور ہوا کیونکہ انٹرکاوسٹر مسلس نے ریلیکس کیا ہے یہ چس کیوٹی سے اندر واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پر چلی جاتی ہے دیکھیں یہ باہر ہے انہیلیشن میں اور یہ جس طرح اندر چلی گی ہے ریب کے جو ہے یہ لوورز ہوا ڈائے فارم ڈوم شیپ ہوا تو چس کیوٹی میں جو سپیس ہے وہ ریڈیوزر جاتی ہے چس کیوٹی کو والیم جو ہے کام ہو جاتا ہے جیسی والیم کم ہوا پریشر نکریز ہو گیا باہر ہوا کا پریشر کم ہے اور اندر زیادہ ہے تو ہوا اندر سے باہر نکل آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اس پروسس کو آپ نے ریوائز ضرور کرنے خود بھی اسے لکھیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے بک میں بھی ہے میکنزم و بریتنگ میں ہیڈنگ کے ساتھ ہے وہاں سے پڑے ٹھیک ہے تو ابھی نیکس ٹیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی میں آپ کو کچھ کوسٹنز بتاؤں گا انشاءاللہ تو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ